سترہ جون دو ہزار چودہ سانیہ موڈل ٹاؤن کردار گلو بٹ یہ شخص اس نظام کا حاکم نظام کا ایک ٹاؤٹ تھا جس شخص کو انتشار پھیلانے کے لیے چھوڑا گیا تھا اور انتشار سے خواتین موہ پر گولیاں کھا کر شہید کر دی گئیں اور ریکارڈ کے مطابق چودہ اموات سو سے اوپر زخبی اور تریپن پلس لوگ اریسٹ ہوئے تھے اس کی کوئی انکوائری ریپورٹ آج تک سامنے نہیں آئی بات ختم ہوگی لیکن اللہ کی لاتھی سامنے آگے یہ گنو بٹ کے بھائی کا ایک انٹرویو ہے جو آپ دیکھیں گے بتایا ان کو ابھی دو دفعہ ان کو برین ایمریچ کی اٹیک ہوا ہے ان کے سر میں کلاوڈ بن گیا ہے وہ مائنر سی وینیں ہوتی ہیں اس کے اندر بلوکی جو ہو گئی ہے یہ قدرتی طور پر کھڑ گی میڈیسن ابھی ان کی چل رہی ہے ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اور کوئی تقرباً دہائی سے تین مہینے جو نہ انہوں نے خوراک نہیں کھائی جو ویکنس کا باعث بن گئی ہے انٹرویو آپ نے دیکھ لیا گلو بٹ برین ہیمریچ کا شکار ہوا بطور طبیب کسی کی بھی بیماری پر کوئی بات کرنا کوئی کومنٹ کرنا اچھی بات نہیں لیکن بطور حبیب کے طبیب پر اللہ کی لاتھی پر آواز اٹھانا میرا فرض ہے کہ یہ اللہ کی لاتھی کی آواز دیکھیں مشارف صاحب انیس سو ننانوے میں مچھروں کے بال ٹی وی پر سامنے آتے ہیں میں چھوٹا تھا لیکن سمجھ بوجھ رکھتا تھا پورا دن پوچھتا رہا امی کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ملک میں کچھ ہو گیا ہوگا کوئی پاور بریک ڈاؤن ہو گیا ہوگا پھر ہمیں پتہ لگتا ہے طاقت روب دب دبا اور ہمیں پتہ لگتا ہے مارشنلہ لگ جائے اس شخص نے جس طرح طاقت سے اس ملک کو ڈامینیٹ کیا وہ سب ہم دیکھتے رہے بعد میں چیزیں ہوتی رہیں لیکن وہ ایمی نیوسیز نام کی بیماری کا شکار ہو گئے وہ جس پہ باڈی میں اب نارمل پروٹین ڈیپوزٹس بن جاتے ہیں اور پھر جس طرح وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے شاید کسی نے بھی اس روب طاقت اور دب دبے کو اللہ کی لاتھی کی آواز کے سامنے چیلنج نہیں کیا وہ روب دب دبا اور طاقت چھن چکی تھی آج گلو پٹ جس کو ہم بہت بڑا کریکٹر ثابت کرتے رہے وہ برین ہیمریج کا شکار ہے ازان ہو رہی ہے اس دن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برین ہیمریج کا شکار ہے ختم ہو گیا وہ شخص اللہ کی لاتھی کی آواز نے اس کی تمام طاقت روب اور دب دبے کو مسل دیا ازان ابھی ہو رہی تھی ختم ہوئی ہے پوری ازان کے دوران میں یہی سوچتا رہا کہ اللہ کی لاتھی جب اپنا کرم دکھاتی ہے تو دنیا پر بہت کچھ دکھا جاتی ہے ہمیں ہم سب کو ایک چیز نہیں بھولنی چاہیے اس پورے نظام میں اس پورے سسٹم میں ہم سے پہلے بھی بڑے بڑے حاکم گزرے خرور رکھنے والے لوگ گزرے طاقت پر پراؤڈ کرنے والے لوگ گزرے اللہ پاک نے انہیں نشان عبرت بنایا آپ فیران کی مثال یاد رکھے اور وہ مثال پاکستان کے لیے نہیں پوری دنیا تاریخ کے لیے کبھی بھی کوئی بھی شخص جو ظلم کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کا انصاف اللہ یا تو دنیا پہ کر دے گا اور روز محشر تو ہے ہی میں کتائی طور پر گلی بٹھ کے لیے دعا کرنے سے اپنے ہاتھ پیچھے نہیں ہٹاؤں گا اللہ اسے صحت عطا فرمائے لیکن وہیں جب میں اس چہرے کو دیکھتا ہوں وہیں جب میں اس چہرے کو دیکھتا ہوں تو مجھے ان خواتین کا چہرہ بھی یاد آتا ہے جو خون آلود تھا مجھے وہ بربریت بھی یاد آتی ہے جب ختم کر دیا گیا ساتھ اور ہماری پوری 75 سالہ تاریخ ایسی کئی بربریت دیکھ چکی ہے اور پھر ان کے انجام بھی دکھا چکی ہے ہر وہ ظالم اور جابر چاہے وہ کسی بھی فارم چاہے وہ کسی سیول بیوروکریسی میں بیٹھا ہے چاہے وہ کسی بھی اور محکمے میں بیٹھا ہے چاہے وہ عام فرد ہے کوئی پروپرنٹی دیلر ہے کوئی سیکیورٹی کا کام کرتا ہے کوئی جاگیدار ہے بڈیرہ ہے اس سب کا ان تمام اشخاص کا انڈ یہی اس ویر ہے ہم لوگوں کو اللہ کی لاتھی کی آواز سننی اور سمجھنی ہوگی یاد رکھیں ہم اجتماعی طور پر کوئی بھی جتھا بنا کر طاقت اٹین کر سکتے ہیں چاہے ہم کوئی پولیٹیکل فارم میں ہو چاہے ہم کسی ادارے کی فارم میں ہو چاہے ہم کسی آرگنائزیشن کی فارم میں ہو ہم کسی بھی فارم میں کوئی بھی طاقت اٹین کر سکتے ہیں لیکن ان فرادی طور پر ہم سب نے کبر میں اکیلے لیٹنا ہے ہم سب پر بیماری بھی اکیلے آئے گی ہم سب پر اللہ کی پکڑ بھی اکیلے ہوگی تن تنہا ہوگی اس بات کو آج سمجھ لیجیے کہ جب اللہ کی لاتھی ہمیں پکڑے گی تو پھر واصفیت کے سلسلے جاگیں گے پھر عشق کے سلسلے جاگیں گے پھر وہ عشق کرنے کی نوبت بھی اللہ دے اس کی توفیق نہ دے اس کی توفیق یہ میرے رب کا اس ٹائم کرم ہوگا یا تو وہ تمہیں اٹھا لے گا اور وہیں حساب کرے گا کہ آجا ہوں میں تنو بیخ لنا یا پھر وہ تمہیں دنیا پہ عبرت بنائے رکھے گا اور پھر اٹھائے گا گلو بٹ کی تصویر دیکھیں خدارہ کسی بھی ظلم کا حصہ بننے سے پہلے چاہے وہ نظام ابن نظام کا ظلم ہو چاہے وہ نسل در نسل کا ظلم ہو چاہے وہ آپ کی کرسی کی طاقت کا ظلم ہو چاہے وہ لوگوں پہ حکمرانی کر کے راج کرنے کا ظلم ہو جب بھی آپ ناحق کے ساتھ کھڑے ہوں گے آپ ناحق کا ساتھ دیں گے آپ سسٹم کو روین ڈاؤن کریں گے پاکستان کہیں بھی اللہ کی پکڑ آپ کے گروہ پر انفرادی ہوگی ہرڈ آف جیکلز شکار تو کر لیں گے ملک بھی لوٹ لیں گے تباہی بھی مچا لوگے آپ سب جتنے بھی کوئی جتہ ہے کوئی پروپرٹی ٹائکونز کچھ بھی ہے کوئی پلٹیکل پارٹی ہے آپ انڈیا میں بیٹھے ہیں آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں آپ سعودی عرب میں بیٹھے ہیں آپ کہیں بھی ہیں آپ ایز ہرڈ آف جیکلز تو ظلم کر لوگے لیکن جب آپ کی انفرادی پکڑ ہوگی جب آپ انڈویجولی پکڑے جاؤگے تو کبر میں وہ ہرڈ آف جیکلز وہ بھیڑوں کا حجوم بھیڑیوں کا حجوم وہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گا جو بھیڑیوں کا حجوم تھا جو آپ کے ساتھ تھا دبائی میں پاس اس سے زیادہ کوئی ہرڈ آف جیکلز آپ کے پاس نہیں آئے وہ کسی اور شکار پر ہوں گے یا خود آپ کی طرح بھوڑے ہو کر اللہ کی پکڑ کا انتظار کر رہے ہوں یہ پھر اللہ آپ کو کیسے پکڑتا ہے ہو سکتا ہے وہ اپنے پاس ہی بلا کر حساب کرے اور ہو سکتا ہے وہ دنیا پر آپ کو عبرت بھی بنائے اور اپنے پاس بھی بلا کر آگ میں پنا کر دیں خدا کے لئے کسی بھی انسان پر ظلم کرنے سے پہلے سوچئے خدا کے لئے کسی بھی انسان پر ظلم کرنے سے پہلے سوچئے اگر نہیں سوچتے تو گلو بٹ کی جوانی دیکھئے اور پھر یہ دیکھئے اللہ کی لاتھی بے آواز ہے